ہم دیکھنے جا رہے ہیں فورس اونا کنڈکٹر ان ایونی فارم مگنیٹک فیو یعنی کہ یہ آپ نے ٹاپک پڑا ہوا ہے اسے لیٹڈ ہم ایم سی کیو کو یہاں پہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ایک کنڈکٹنگ ریل ہے یہ ایک اور کنڈکٹنگ ریل ہے اس کے اوپر یہ ایک روڈ پلیس ہے یہ انفیکٹری سارے کنڈکٹرز ہی ہیں آپ کے پاس اور ادھر یہ سلائیڈ کر سکتا ہے یہ جو کنڈکٹر ہے اس کے اوپر ادھر آپ نے بیٹری کا ایک سورس کنیکٹ کیا ہوا ہے اب اس ٹاپک کو جب آپ سالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایکویشن آتی ہے کہ اس کنڈکٹر کے اوپر کتنی فورس لگے گی تو وہ فورس ہوتی ہے آپ کے پاس اور بیٹا اس میں یہ آپ کے پاس سرکٹ کا سیٹپ ہے اس کے اوپر آپ نے یونی فارم مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ آؤٹ آف دی پیج اپورڈ ڈریکشن میں آپ نے یہاں پہ فرض کریں یہ مگنیٹک فیلڈ ہے اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یونی فارم مگنیٹک فیلڈ ہے جب آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو اس کنڈکٹر کے اوپر جو فورس لگے گی وہ آپ ڈریکشن اس کی رائٹن پام رور سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا جو میگنی چھوڑ آتا ہے نا f is equal to i l b sin of theta ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں یہ جو بی ہے نا یہ مگنیٹک فیلڈ کا میگنی جوڑ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا اپلائی کیا ہوا ہے l جو ہے یہ length ہوتی ہے اس rod کی جو آپ نے جو rod place کیا ہوا ہے اس کی length کتنی ہے ٹھیک ہے اور i جو اس میں سے current flow کر رہا ہوتا ہے circuit میں وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ theta angle جو ہوتا ہے نا یہ effectively آپ کے پاس theta جو ہے نا یہ length اور جو magnetic field ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب length جو ہوتی ہے نا یہ in factly اس کی آپ direction لیتے ہیں جس direction میں circuit میں current flow کر رہا ہونا وہ ہی آپ direction length کی لیتے ہیں جیسا کہ اگر یہاں پہ دیکھیں نا یہ positive terminal ہے تو current کی direction upward بنے گی ٹھیک ہے یہ current کی direction مان دی ہے تو آپ length کی direction بھی اس rod کی upward ہی لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو theta ہوتا ہے نا theta is between کس کے درمیان میں magnetic field and length L ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں یہاں پر یہ آپ کے پاس angle theta ہوتا ہے تو دیکھیں force کیسے change ہو سکتی ہے وہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے angle کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بچے اگر یہ theta جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہو zero degree یا 180 degree اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ magnetic field اور یہ جو length ہیں یہ دونوں parallel ہوں گے ایک ہی direction میں ہوں گے یہ دیکھیں دونوں کی ایک ہی direction ہے جب یہ دونوں parallel ہوں گے نا تو اس وقت آپ کے پاس جو theta ہے یعنی کہ length کی بھی upward direction ہے اور magnetic field بھی آپ اسی ہی direction میں apply کر دیں magnetic field کی بھی یہی direction ہو دونوں کے درمیان angle کی value کیا آئے گی zero degree آئے گی جب angle zero ہوگا نا تو sine of theta sine zero جو ہے وہ آپ کے پاس zero ہو جائے گا تو force جو ہے نا وہ یہاں پر zero ہو جائے گی minimum force ہوگی ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ minimum force ہوگی اگر یہ دونوں magnetic field اور magnetic field اور length جو ہیں یہ دونوں آپ کے پاس anti parallel magnetic field direction میں length بلکل اس کی opposite direction میں جیسا کہ یہاں پہ ہے اگر یہ length کی direction باندھ رہی ہے نا upward ٹھیک ہے تو magnetic field اگر downward direction میں ہو تو اس میں آپ کے پاس دونوں کے درمیان میں angle باندھا ہے 180 degree ٹھیک ہے جب ان دونوں کے درمیان میں 180 کا angle ہوگا نا theta is equal to 180 degree ٹھیک ہے تو اس وقت بھی sine جو ہے 180 وہ zero ہوتا ہے تو force آپ کے پاس minimum ہوگی یعنی کہ یہ force جو ہے آپ کے پاس zero ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next case دیکھیں کہ force maximum کب ہوگی جب یہ magnetic field اور جو آپ کے پاس length ہے یہ دونوں perpendicular ہوں گے یعنی کہ magnetic field اس طرح سے out of the page ٹھیک ہے یا magnetic field into the page ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہوگا اگر میں یہاں پہ magnetic field کو represent کرنے کے لیے ڈاٹ لگاتا ہوں اس کا مطلب ہے magnetic field out of the page upward direction میں ہے اور یہاں پر جو length ہے وہ اس direction میں ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے درمیان یہ length کی direction باند رہی ہے page کے along اور perpendicular to the page آپ کے پاس یہاں پہ magnetic field کی direction ہے دونوں کے درمیان angle باندھا ہے 90 degree کا ٹھیک ہے تو اس case میں یہ آپ کے پاس جو theta angle ہے نا یہ بن جائے گا 90 degree کا ٹھیک ہے یعنی کہ جب magnetic field perpendicular ہوگا نا یہاں پر کس کے length کے تو اس وقت theta مطلب آپ کے پاس 90 degree ہوگا ٹھیک ہے جب یہ theta 90 degree ہے تو اس وقت اگر ہم force کی value نکالیں sin 90 کیا ہوتا ہے sin 90 آپ کے پاس اس کی maximum value ہوتی ہے one ٹھیک ہے تو یہ force آ جائے گی اب gap is equal to i l b اور sin 90 جو ہے وہ one ہو گیا تو یہ maximum force آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ maximum force ہے اب دیکھیں crunt اور length اور b کے اوپر بھی depend کرتی ہے force directly related ہوتی ہے crunt کے ساتھ directly related ہوتی ہے length of rod کے ساتھ اور directly related ہوتی ہے magnetic field کے ساتھ اگر آپ length کو crunt کو یا magnetic field کو کسی کو double کریں گے نا تو یہ force بھی double ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ ان میں سے کسی کو half کریں گے تو یہ force بھی اس سے half ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ چاہے crunt ہو یا length ہو یا magnetic field ہو اس کو جب آپ double کریں گے تو force آپ کے پاس ہو جائے گی جی double ٹھیک ہے اور جب ان کو آپ half کریں گے ان میں سے کسی کو بھی آپ half کریں گے تو اس سے جو force ہے نا وہ بھی آپ کے پاس half ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ان کے درمیان میں relation منتا ہے اب دیکھیں ایک اور یہاں پہ question پوچھا جا سکتا ہے کہ یہی جو force ہے نا آپ کے پاس magnetic force یہ کون سے angle کے اوپر اپنی maximum کا half ہوتی ہے یعنی کہ کس یہ magnetic field اور جو length ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں angle کتنا ہو ٹھیٹا کتنا ہو جبکہ force جو ہے یہ آپ کی force یہ maximum f of maximum کا half ہو جب یہ maximum force کا half ہوگی اس وقت angle کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ magnetic field اور length کے درمیان میں کتنا angle ہونا چاہیے جب جو آپ force exert کر رہے ہیں ہو رہی ہے نا اس rod کے اوپر وہ اس کی maximum کا half ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ sine جو ہے sine of theta force کا آپ کو بتا ہے f is equal to i l b sine of theta ٹھیک ہے اب sine کس کے اوپر کون سے angle کے اوپر sine کی value 1 over 2 آتی ہے تو sine اگر آپ 30 لینا تو sine 30 کے اوپر اس کی value آتی ہے 1 over 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس sine 30 کی 1 over 2 آ جائے گی اگر angle 30 degree ہوگا تو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس f آ جائے گا i l b as it is اور over 2 آ جائے گا اب i l b کیا یہ تو maximum force ہے اس وجہ سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ f maximum over 2 یہ دیکھیں ہم نے نکالی تھی یہاں پہ maximum force اس کے ایک وال ہے i l b کے ایک وال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 30 degree وہ angle ہے جہاں پر جو force ہوتی ہے نا rod پہ لگنے والی وہ اس کی maximum force کا half ہوتی ہے صرف walking Donانvi Nummer 4 ło вход ہے جو خgrass ہوتے命 nerd، جو خoute ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹ底 ہوتے ڭسہ ہوتے ڑھیک ہے دیکھیں وسفع ٹھیک ہے